اسلام علیکم اسلام علیکم مجھے مل گیا کیونکہ اسلام کے بیگ میں کب سے ڈھونٹ رہی تھی تو میرے حساب سے مجھے اسلام کے بیگ زیادہ پسند ہوتے ہیں جن میں سپیس بھی زیادہ ہو اور جن میں جو ہے پاکٹ وغیرہ زیادہ ہو تو یہ بیگ مجھے مل گیا تھا اور یہ مجھے ٹوینٹی ٹو نائنٹی کا ملا تھا یا نائنٹی نائن کا آئی تنگ اس کے بعد یہ باقی یہ لائم لائٹ کے جو صدر والی جو آوٹلیٹ ہے اس کی یہ بیسمنٹ ہے لائم لائٹ پہ ابھی جو ہے ونٹر کولیکشن بھی چال رہی ہے لیکن لون کولیکشن بھی آ چکی ہے اس کے بعد ہم لوگ اس سائیڈ پہ ہے جس سائیڈ پہ جنریشن شاپ ہے تو یہاں پہ بھی کافی فیموس برینڈ ہیں جن میں جو ہے بریزے بھی ہے اور بائی داوے بھی ہے اور اس طرح کے کافی برینڈ ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ مینی سے سٹور پہ اندر کے تھے لیکن جو چیز ہم لوگ لینے گئے تھے ملی نہیں ہم لوگوں کو تو بس ویسے ایک راؤن لگا گئے ہم لوگ باہر آگئے تھے تو یہ اندر کا سٹور کا اندر کا ویو دھوڑا سا میں نے لیا تھا اچھا یہ ہے کہ مینی سو سٹور کی یہ بات ہے کہ یہاں کی چیزیں کافی اچھی اور ریزنیبل بھی ہوتی ہیں اور کالیٹی وائز بھی بہت اچھی ہوتی ہیں تو اکثر یہاں سے شاپنگ ہوتی رہتی ہے اور کافی اچھی اور مطلب اچھی میار کی چیزیں ملتی ہیں اور اس کے ساتھ یہ دوسرا ایک سٹور ہے اس کا نام ہے زیمی ووک کے نام سے ہے تو یہاں پہ بھی کورین جیپنیز اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہیں اور ان کی چیزیں بھی اچھی ہوتی ہیں اور کافی ریزنیبل بھی ہوتی ہیں اور سب سے چیز ہوتی ہے کالیٹی وائز اچھی ہوتی ہیں تو یہاں پہ بھی ایک راؤن لگایا تھا اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے باہر آگئے تھے ابھی تک ہماری جو ہے ونڈو شاپنگ یہ جار رہی تھی اس کے بعد ہم لوگ باہر آئے تو پھر ہم لوگ انہیں بریک آؤٹ پہ چلے گئے ہم نے کہا کے چلے آئے ہیں تو یہاں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے تو یہاں پہ ابھی بھی ونٹر کولیکشن پہ 50% آف جارا تھا تو کچھ آئٹم پڑے ہوئے تھے جن میں ابھی جار رہی تھی سیل اور کچھ نیو بھی آرٹیکل آئے ہوئے ہیں تو یہاں سے ہم لوگ انہیں پچھلے دنوں آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے سویٹرز لیے تھے تو ہم نے 40-30% لیے تھے لیکن اس کے بعد ہم دوسرے دن گئے تھے تو یہاں پہ ہمیں پتا چلا کہ ان کی 50% جو ہے سیل چار رہی ہے 50% آف سیل چار رہی ہے تو ابھی بھی چار رہی تھی جن میں یہ آپ لوگ دیکھ رہی ہوں گے کہ جیکٹس اور سویٹرز کے شالز وغیرہ پہ ابھی بھی چار رہی تھی اس کے بعد ہم لوگ ECS آئے تھے اور یہاں پہ مجھے میں نے دیکھ رہی تھی کہ مجھے شوز وغیرہ مل جائے لیکن کوئی نہیں ملے اور جو مین چیزیں ہم لوگ یہاں پہ لینے آئے تھے وہ تھی جاگرز کیونکہ ہمیں جاگرز چاہیے تھے ہم لوگ انہیں واک سٹارٹ کرنی ہے کیونکہ اب سیزن چینج ہو گیا ہے تو میں نے سوچا کہ واک سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے جاگرز ہونے چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جاگرز میں جو ہے واک کرنی بہت ایزی ہوتی ہے اور تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی اور بندہ جو ہے اچھے سے واک اور جاکنگ کر لیتا ہے تو راستے چلتے ہوئے پھر ہمارا کچھ کھانے کا دل کیا ہے تو ہم نے پھر کون آئسکریم لی تھی تو کون ہم لوگ لے رہے ہیں یہاں پہ تو زیادہ ہماری ابھی تک وینڈو شاپنگ کی چار رہی تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب بندہ کچھ لینے کی نیت سے جائے تو ملتا کچھ نہیں ہے اور اگر جب بندہ ویسے جا رہا تو بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پہ اس کے بعد ہم لوگ سٹائلوں پہ آئے تھے یہاں پہ بھی بہت اچھی سیل چار رہی تھی شوز پہ لیکن یہاں پہ ہماری سائز کے شوز ملے نہیں جوگرز ملے نہیں ہم نے بہت ٹرائے کیے اور یہاں پہ دو ہزار کی رینج میں بھی جوگرز مل رہے تھے اور پندرہ سو والی رینج میں بھی مل رہے تھے تو وہ پھر کہہ رہے تھے کہ سیل کافی ٹائم سے چار رہی ہے اس لئے سائزز ختم ہو چکے ہیں تو وہاں سے بھی ہم لوگ ناکام ہی واپس آئے اور اس کے بعد تھوڑا سا ہم نے کھاڑی کا چکر لگایا اس کے بعد ہم لوگ اب میٹروز جو ہے شوز پہ آئے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم لوگ دیکھ رہے تھے جوگرز یہاں پہ بھی بہت اچھے جوگرز لگے ہوئے تھے اور بہت یہاں کے آپ کو پتہ ہے کہ سٹائلوں کی اور میٹرو کی شوز بہت کمفٹیبل ہوتے ہیں لیکن وہاں سے بھی ہمیں شوز نہیں ملے تو آخر پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ کو پتھانوں کی شاپ پہ جانا چاہیے تو اپنے ویو دیکھا ہوگا میں نے وہاں کا ویو دیا ہے ہم لوگ پھر وہاں سے کام ختم کر کے سارا گھومنے کے بعد ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے اس شاپ پہ ہم لوگ آئے تو یہاں پہ آپ کو بہت ہی اچھے شوز دیکھنے کو ملیں گے اور سٹائل بھی ہوگا اور اچھے ہیں سوفٹ بھی ملیں گے لیکن یہ ہے کہ یہ پتھان بھائی جو ہوتے ہیں یہ پرائز بہت زیادہ ہائی بتاتے ہیں تو آپ اچھے سے بارگیننگ کر لیں تو آپ لوگوں کو اچھی اور مناسب رینج میں جو چیزیں یہاں پہ مل سکتی ہیں تو یہاں پہ آخر کار ہم لوگوں کو جوگرز مل گئے تھے یہ ہم لوگ ابھی چیک کر رہے ہیں سائز دیکھ رہے ہیں اچھا تو بہت لگا لیکن یہ ایزی نہیں تھا پہننے میں تو پھر میں نے بھائی کو کہا کہ مجھے کچھ دوسرا دکھائے جو میرے لیے ایزی ہو تو یہاں پہ ہم لوگوں نے پھر یہ جوگرز لیے تھے اور یہ دو ہم نے لیے تھے ایک مطلب میں نے اپنے لیے تھے اور ایک میں نے اپنی سسٹر کے لیے لیے تھے تو اسہ ہم لوگوں کو ایک نائنٹین انڈڈڈ کا اس نے بتایا تھا سامتنگ اور ایک ٹونٹی ون کا تو بس تھوڑی بہتی جو بارگیننگ کر لی تھی تو اس کے حساب سے ہمیں یہ دونوں جو پیر تھے نا جوگرز کے وہ ہمیں 33 میں مل کے تھے تو یہاں سے پھر ہم لوگوں نے اینڈ کی شاپنگ کی اور اس کے بعد ہم لوگ اینڈ پہ آئے تھے دی وارسن تو ابھی میں چیک کر رہی ہوں یہ والے جو ہیں جوگرز میرے پہننے میں بھی ایزی تھے ابھی میں اس کو بتا رہی ہوں کہ مجھے یہ آگے سے بھی تنگ کر رہے ہیں تو پھر میں نے اس نے مجھے ایک سائز بڑھا دیا تھا تو پھر میں نے جاتے ہوئے یہاں پہ ویو لے لیا تھا دکھانے کے لیے یہاں پہ آپ کو جنٹس کے اور بچوں کے اور گھر میں پہننے والے عام جو سلیپرز جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے لیکن یہ پرائز برینڈ کے حساب سے بتاتے ہیں لیکن اچھی بارگیننگ کر لیں تو آپ کو اچھی اور ریزنیبل پرائز میں چیزیں مل سکتی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اینڈ میں ہم لوگ ڈیوارٹسن آئے تھے کیونکہ یہاں سے ہمیں کچھ میڈیسنز لینی تھی اور ساتھ ہی ڈیوارٹسن کے بیسمنٹ میں جو ہے ایک شاپ ہے آپ کو پتا ہے ڈیوارٹسن والوں نے کافی اچھی چیزیں رکھی ہوتی ہے تو یہاں سے ہم لوگ شیڈ کارٹ دیکھ رہے تھے ہم نے ہیر ڈائے لینا تھا اس کے علاوہ ہم نے کچھ اور چھوٹے بٹی شاپنگ کرنی تھی تو اس کے بعد ہم لوگ پھر گھر کی طرف نکل پڑے تھے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی لگئے ہوگی اگر آپ کو اچھی لگئے تو اس کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا نیکس ٹائم پھر نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ